لیکن اس بندے نے فون پہ فون کرنے شروع کیے اور اس نے گاڑی گڑوچ کی بدے طریقے سے بات کی اور جان سے مارنے تک کی دمکی دی کہ ہماری ٹول کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا تو پھر آپ کا حال برا ہوگا اور وہ دا ہم نے بھی کہا یہاں ہم نے آ کر کے ان سے بات کی تو بھی انہوں نے بتتمیزی کی ہم نے ان کے جی ام سے فون پہ بات کی اس نے بھی بتتمیزی کی مینجر نے بھی بتتمیزی کی ہمارے یوازیلا دیکھ سے بندر نمبردار ان کے ساتھ بتتمیزی ہوئی اور بھی بڑی لمبی لسٹ ہے یہ ستے اندر بھائی کھڑے ہیں نروانہ واں میٹنگ میں آئے کسان نیتا ہیں ان کے ساتھ بھی بتتمیزی کی تو ہمارا یہ تھا بھائی آ کے سپشٹ کرو دمکی کس نے دی بتتمیزی کے لیے مافی مانگو گاڑیاں کسانوں کی رکنی نہیں چاہیے اور بیس کلومیٹر کے دائرے میں ٹول فری ہونا چاہیے لیکن یہ بات پکی ہے کہ جس ٹول کرمی نے دمکی دی اس کی اور جو اس کو بچانے والا ہے اس کی رڑک اور بڑک ساری نکال کے جائیں گے آنسے تو بھائی سن لیا اے ٹو جائیڈر یہ آنا دیکھنا لیے سارے درسکان ہے سونو دلال گی رام رام فلال بھائی جیند نروانہ روڈ یعنی کھٹکڑ ٹول پلاجاب موجود تھا اور کھٹکڑ ٹول پلاجاب بہت زیادہ سرکھی ہم ہے کسانہ اندولن کے بعد فلال ٹول پلاجاب فری کر رکھا کل دو پیر دو بجیت ہے سارے سادن جان لائے گا رہے دکھا دے بھائی جی سائیڈ دا گاڑی جان دی ہو یہ سائیڈ آلی دکھا دے یعنی بلکل فری میں جان لائے گاڑی کوئے ٹول نہیں کٹ رہا کسانہ نے یوں ٹول پلاجاب فری کر رکھا ہے روڈ جو ہم ہے نہیں اور فلال درنہ کا ٹائم ہو لیا خیر چھے بجے کا قریب کا ٹائم ہو گیا دستہ لے گا پانچ بجے تک دو جرنہ چلا ہے اور جو یوہ کسان نتہ ہے بھائی اپنا نام سنیا وکاسی سر ہے بھائی روی آجاد ہیں کالا گامڑا ہے بہت سارے ساتھی ہیں یعنی جو ان کے ساتھ یوں ٹول پلاجاب بیٹھے ہیں کے کارن بنیا کیوں یوں ٹول پلاجاب فری کرنا پڑیا بھائیاں بات کر لیا گے تو وہ بھی بھائی رام رام جی جی سارے درسکوں کو رام رام ٹول پلاجاب کیوں فری کر دیا بھائی شاہب لمبے ٹائم سے جب سے یہ کمپنی ہے ایس آر گوئل اور یہ کھٹکڑ یہ کھٹکڑ کھٹکڑ ٹول پلاجاب جو چلا رہی ہے اور ایک ان کا ٹول ہے مکڑولی ٹول پلاجاب روتک میں اور آپ کو دیان ہے کہ کسان آندولن کے بعد کسان سنگٹنوں کی اور ٹول کمپنیوں کی ایک آپسی سمجھ ہے کہ جو کسان یونین کی گاڑیاں ہیں وہ کارڈ سے اور زنڈے سے فری نکلتی ہیں اور لگ بگر یانہ میں سبھی ٹول اس بات کو مانتے ہیں کھٹکڑ کی بات کر لیں اور ایک کا دکھا ٹول ہے جن کے علاج کی پرکریہ چل رہی ہے تو ایک تو بڑی سمجھیا یہ تھی کہ لمبے سمجھ سے کوئی بھی سنگٹھن کا کوئی بھی نیتا کوئی بھی پدہ دیکاری ہو اس کو یہاں زلیل کیا جاتا تھا اس کے ساتھ بتمیزی کی جاتی تھی اور زبرن وصولی گنڈا گردی کر کے کی جاتی تھی کھٹکڑ ٹول پہ کھٹکڑ ٹول پہ سب سے زیادہ اسی لیے تو کھٹکڑ ٹول پہ بیٹھے ہیں فری کروا کر کے اس کے بعد لگ بگ 20 کلومیٹر کا دائرہ ہے 10 کلومیٹر جس کا گاؤں ہے وہ اپنے ڈشٹی کا ایڈکوارٹر پر جاتا ہے تو وہ بھی ٹول دے کر کے جاتا ہے ایک کمرسیل وکل 12 پرکار کے ٹیکس دیتا ہے سڑک بنانے کے لیے پرسنل وکل 6 پرکار کے ٹیکس دیتا ہے بڑیہ سڑک بنانے کے لیے یعنی کانون بنا کر کے اور جیو کاٹنے کا کام سرکار کر رہی ہے اور بڑی بات یہ بھی ہے کہ آپ یہ دیکھئے نیتین گڑکری کے بیان آپ نے بار بار لوگ سبہ میں سنے ہیں کہ 60 کلومیٹر سے پہلے کوئی ٹول نہیں ہونا چاہیے لیکن اریانہ میں ایسے قریب قریب 17 ٹول پلاجہ ہیں جو بار بار اکباروں میں چھپے ہیں کہ یہ ٹول عوید ہیں لیکن آج تک سرکار نے کوئی کاروائی نہیں کی پنزاب میں خود مکھے منتری نے عوید ٹول پلاجہ ہٹوائے ہیں بگوت مان نے لیکن اریانہ کے مکھے منتری کروڑوں روپے جنتہ کے لٹوا رہے ہیں جو عوید ٹول لگے ہوئے ہیں آپ دیکھو پانی پت ٹول پلاجہ ہے پندرہ کلومیٹر کے بعد بستارہ ٹول پلاجہ ہے جبکہ 60 کلومیٹر کا نیم ہے تو ان کو ہم نے بار بار کہا بھئی تم ٹھیک طریقے سے کام کر لو اور جو ٹول پلاجہ کام کر رہے ہیں ویسے کام کر لو لیکن انہوں نے ایک بھی نہیں سنی کل یہاں پہ کسان ہکٹھے ہوئے ہم بھی کل آئے تھے اور ہمارا یہ تھا کہ جو آپ نے بتتمیجی کی ہے اس کے لئے ساروزنک روپ سے آدمی نہیں چھوڑ رکھا یہاں جتنے دھرنے پر بیٹھے ہیں اور جو دھرنے پر نہیں بیٹھے یا دن میں بھی آئے ہیں انہوں نے کسی کو بخشا ہی نہیں اپنے ایک دیسی کاوط اولہا بھئی ایک گھر تو ڈاکن بھی چھوڑیا کر رہے ہیں انہیں ایک بھی نہیں چھوڑیا نی نہیں اگر ٹول والوں کا قصور نہیں ہے تو کھٹکڑ ٹول فری کروا کر کے یہاں دھرنا کیوں لگا ہوا ہے دوسرے ٹول پلا جاؤں پہ کیوں نہیں لگا ہوا کل جو آپ نے یہ ٹول فری کروایا دھرنا لگایا کس کے ساتھ بتمیج ہو میں بتا دوں آپ کو ہم نے یہاں پہ جب نیتاؤں کرپدہ دیکاریوں کی گاڑیاں روکی تب ہم نے ان سے بات چیت کی آکے یہ ہمارے جلہ ماسچی ہو ہیں گردیو بھائی اجانہ سے ان کے ساتھ یہاں بتتمیج ہوئی آدھے گھنٹے تک ان کی گاڑی کو روک کے رکھا جیند میٹنگ ہو جانا تھا ہاں ان کے پاس کارڈ ہے جلے میں مکھے پدہ دیکاری ہیں یہاں ہم نے آ کر کے ان سے بات کی تو بھی انہوں نے بتتمیجی کی ہم نے ان کے جیم سے فون پہ بات کی اس نے بھی بتتمیجی کی مینے جن نے بھی بتتمیجی کی ہمارے یوہ جلہ دیکھ سے بندر نمبردار ان کے ساتھ بتتمیجی ہوئی اور بھی بڑی لمبی لیسٹ ہے یہ ستیندر بھائی کھڑے ہیں نروانہ وہاں میٹنگ میں آئے کسان نیتا ہیں ان کے ساتھ بھی بتتمیجی کی انہوں نے تو ایک بھی نہیں چھوڑیا اور اسی کے کارن بار بار ہم کہہ رہے تھے بھائی سودر جاؤ لیکن انہوں نے ہماری ایک نہیں ماننی کارن ہے یا پھر مطلب مالیو آپ کی گاڑی پر جنڈی ہے پھر کارن کے ہے کیوں روکا ہے نہیں نہیں روک بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے گنڈے ہیں ہم کسی کو جانے نہیں دیں گے تول لینے گھتر گاڑی روکی ہوگی نہیں تول لینے کے لیے اور دو جولائی کو اسی تول پلاجہ سے میرے کو دو بار فون کو لائے اور انہوں نے سیدھے سیدھے کہ بھائی آپ اس تول کو ڈسٹرپ مت کرو اس تول کے اوپر ہماری چلے گی یہاں پہ کوئی گاڑی پھری نہیں نکلے گی کسی بھی قیمت پہ نہیں نکلے گی انہوں نے ٹکیت سب کی ایک گاڑی کا بھی مکڑولی ٹول پلاجہ پہ پانسو روپے کی پرچی کاٹ دی تھی یہ آلات ہیں تو میرے کو انہوں نے دو بار فون کر کے کہ ہم بہت بڑے گنڈے ہیں اور وہ دمکی انہوں نے دی وہ نمبر ہم نے پولیس کو بھی دیئے کہ وہ آدمی کون ہے اس کو سامنے لے کے آیا جائے اس کے خلاف ف آئی آر کروائی جائے وہ درکاس جو ہے وہ ابھی آج ہم جو ہے یہاں پہ اچانا کے تھانے میں وہ دیں گے اور کل جب یہاں پنسائت ہوئی تو ہمارا یہ تھا بھائی آ کے سپسٹ کرو دمکی کس نے دی باتتمی جی کے لیے معافی مانگو گاڑیاں کسانوں کی رکنی نہیں چاہیے اور بیس کلومیٹر کے دائرے میں ٹول فری ہونا چاہیے ٹول فری ہیں بھائی جس تریقہ دہ سترہ ٹول اپنا ریا نام ہے اس کے علاوہ جو سولہ ٹول ہے کیا وہ بیس کلومیٹر میں فری ہیں نہیں نہیں وہ میں بتا رہا ہوں کہ لگ بگ کسی ٹول پہ سمشیہ نہیں ہے اکی دکھے ٹول کی اگر ہم بات کریں اور جہاں جہاں سمشیہ ہے وہاں ہم کام کر رہے ہیں ابھی چیار دن پہلے پنسکولہ کے جلولی ٹول پہ یہ سمشیہ تھی اسی پرکار سے وہاں پنسائت کی ایک گھنٹے میں معاملہ نہیں پٹ گیا وہاں سمشیہ ختم ہے کوئی سمشیہ نہیں اگر کوئی نکلی کارڈ ہے کوئی فیک کارڈ ہے کوئی دوسرا کارڈ کو پریयوگ کر رہا ہے تو آپ اس کو کنفرم کر لو ہم نے تو یہ کہا نہیں کہ میرے کارڈ کے اوپر آپ گردیو کو نکال دو یا گردیو کے کارڈ پہ مجھے نکال دو ویوار ٹھیک کرو باسا کی مریادہ ٹھیک ہونی چاہیے یہ کسان نیتا یا پدہ آدیکاری سارے سممانیت لوگ ہیں اور کیول ہمارے سنگٹھن کی بات نہیں جو بھی سنگٹھن کسانوں کے لیے کام کر رہا ہے اس کا سممان ہونا چاہیے ٹول کے اوپر پنزاب ہو اتر پردیس ہو ہریانہ ہو تو پھر کھٹکڑ ٹول پلا جا پاکستان میں لیکن ان کا جیم کسانوں کے بیچ میں آیا اور اس نے بات کو سلجانے کی بجائے کسانوں پہ ہی دوسمن نے شروع کر دیا کل کل تو کسانوں نے پھر ویرود کیا اس کا جو ہے مائک کسانوں نے چھین لیا اور پولیس پھر اس کو لے کر کے گئی پولیس نے کہا پھر بیٹھ کے بات کرتے ہیں ہم نے کہا ہمیں بات کرنے میں کوئی آپتی نہیں ہے لیکن ہم اس جرنل مینیجر سے جیم سے کیسے بات کریں جو کسانوں کے بیچ میں آ کر کے جھوٹ بول رہا اور بتمیزی کر رہا وہ کم سے کم اپنی بات واپس لے اور معافی مانگے اب یہ دو بجے سے کل سے یہ ٹول فری ہے اب تک کمپنی کا کوئی ذمہ دار ادیکاری یہاں نہیں آیا سارے یہاں سے گائب ہیں ٹول یہ فری چل رہا ہے بڑی لوٹ اس کے پیچھے ہے مکھیں مانگ کے ہیں کونسی مانگ آپ کی ماننے جاؤ ہے جس ٹائم آپ ٹول نہ کھول دیوگے دیکھو ہماری مانگ یہ ہے کہ ایک تو جو گاؤں کو فری کرنے کا مدہ ہے اس کے اوپر نشطی طور پر ہماری باتشی توڑنی سے یہ وہ جنتا کا مدہ ہے یہ کیول کسان کا مدہ نہیں ہے کیونکہ کانون بنا کر کے آپ کی جیب پر ڈاکہ ڈالنے کا کام کیا جارہا ہے گاؤں کے لوگوں کو ٹول پہ لٹا جارہا ہے چھوڑو یہ تو ٹول فری کی ہم بات کر رہے ہیں جو لوگ ٹول دیتے ہیں یا جن کو این اے چی آئی میں ایکزیمپسن ہے آپ آرمی کے لوگوں کو دیکھ لو پولیس کے لوگوں کو دیکھ لو سہید پریواروں کو دیکھ لو ان کے ساتھ بتتمیزی نہیں ہوتی کتنی بار کتنے ویڈیو وائرل ہوتے ہیں ٹول پلا جاؤں ایک سال پہلے آپ لودھانا ٹول پہ ویمار پیٹ کا معاملہ تھا اوڑا بھی دھرنا لگا ہے لودھانا ٹول پہ تھا اور یہ ایک بڑی بات ہو رہے کل ہم نے ایس اچوں سے پوچھا کہ یہاں پہ کتنے لڑکے کام کرتے ہیں تو پولیس کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا یہ نیم ہے رول ہے سرکار کا کہ کوئی بھی افٹری کا آدمی ہے جس کے اوپر مقدمے درج ہیں وہ کسی بھی پبلک ڈیلنگ کے کام میں نہیں رہ سکتا لیکن جو آدمی ٹول پہ کام کرے گا اس کو پولیس سے کریکٹر سرٹیفیکٹ لینی ضروری ہے یہاں جو ٹول پلازا چل رہا ہے جس میں عوید روپ سے گنڈے رکھے ہوئے ہیں زبرن وصولی کے لیے ان کے کتنوں کے کریکٹر سرٹیفیکٹ پولیس سے جاری ہوئے ہیں اس بات کا جواب پولیس دے دے اور ٹول کمپنی دے دے یا نیشنل آئیوے آثورٹی آف انڈیا دے دے کہ کتنے لوگوں کے ہم کہہ رہے ہیں بتاؤ کتنوں پہ ایف آئی اردرج ہے کتنے لوگ بیل پہ بار ہیں کتنے جیل کاٹ کر کے آئے ہیں کتنے گمبیر مکد میں درج ہیں اور یہ بات کیول کھٹکڑ کی نہیں ہے یہ گنڈا گردی وڑا ماہول تو لگ بگ کچھ ٹولوں کو چھوٹ دے تو بہت سارے ٹولوں کے اوپر ہیں کسانوں کے آگے وہ اڑتے نہیں ہیں لیکن یہ تو ہمارے گریبان کے اوپر ہاتھ ڈالنے کا کام کر رہے ہیں گریبان پر ہاتھ ڈالنے گے تو مان سممان کی لڑائی ہم پیچھے نہیں اٹیں گے یہاں زمیں بیٹھیں ہیں اور جب تک کسان بیٹھا رہے گا جب تک اس کی جیت نہیں ہو جائے گی اور جو آس پاس کہے گا کسان آندولن کا باد کسان نہ آئے گا مطلب الگ الگ سنگھن بنے سب نہ پتا ہے اور بھی آئے ہیں سمرتھن کھاتے نہیں بلکل آج بھی کئی سنگھن جو ہے ادھر یہ ہمارے ستنے اندر بھائی کھڑے ہیں یہ کل رات سے ہی سوچنا ملنے پہ یہاں آگے تھے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اسی طرح سے آج وکاس بھائی آئے ہوئے تھے اور الگ الگ جو ہے پگڑی سمال جٹا اور تمام سنگھن آج کمیٹی جو ہے اچانہ کی کمیٹی ہے اور یہاں پہ بھی جن لوگوں نے کسان آندولن کے دوران جبردست طریقے سے کام کیا ہے وہ بھی لگ بھگ سارے آئے ہیں اور سنگھٹن کتنے بھی بن جاؤ نام کتنے بھی رکھ لو جنڈے کتنے بھی ہو لیکن مودے ہمارے ایک ہیں اور جب زیادتی ہوگی یہ کیول روی آزاد کی بات تو ہے نہیں نہ روی آزاد کی تو ایک گاڑی زیادتی ہماری گاڑی کو تو کوئی روکتا بھی نہیں مودہ ہے دوسرے ساتھیوں کا مودہ ہے آم زندہ کا تو ہماری لڑائی نہیں یہ لڑائی سب کی ہے 20 کلومیٹر کے دائرے کے گاؤں آپ لڑائنہ ٹول کے اوپر چلے جاؤ 15 کلومیٹر تک کے گاؤں خود ہم اس پنسائت میں سامل تھے جس میں 15 کلومیٹر کے ریڈیس کے گاؤں پھری ہوئے وہاں سے خرک رام جی 11 کلومیٹر ہے آدھار کارڈ پہ خرک رام جی کی گاڑی نہیں کڑتی ہیں یہ تو فیکٹیبل بات ہے جو دمکی والی بات اس کی تھوڑے آپ یہ پوشٹی کرو بھے کون آدمی تھا کیونکہ اسی بات نے ٹریو کولر بنام بھی آو ہے دیکھئے کل پانسے لوگ بات سیت کرنے گئے تھے انہوں نے وہ نمبر پولیس کے سامنے رکھا تھا پولیس نے کہا کہ ہم جو ہے درکاس دو اس کے اوپر کاروائی کریں گے ہمیں نام نہیں بتایا گیا کہ نام کیا تھا ہمارے پاس نمبر موجود ہے اور ٹریو کولر پہ کیا نام آیا کیونکہ میں ٹریو کولر یوز نہیں کرتا اپنے فون میں مجھے نام کا نہیں پتا لیکن ہمارے پاس نشطی طور پہ نمبر ہے ٹائم ہے ڈیٹ ہے اور جو بات کہی گئی کیونکہ اس ٹائم پہ میرے ماں اور پتا جی دونوں بیمار تھے تو سات آٹھ دن کے بعد ہسپٹل سے میں ان کو لے کے دو جلائی کو گھر جا رہا تھا تو اس ٹائم پہ گاڑی میں جب پہلی بار فون آیا تو میں نے اس بھائی کو کہا کہ میں آپ سے کل بات کروں گا لیکن اس بندے نے فون پہ فون کرنے شروع کیے اور اس نے گاڑی گڑوچ کی بدے طریقے سے بات کی اور جان سے مارنے تک کی دمکی دی کہ ہماری ٹول کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا تو پھر آپ کا حال برا ہوگا اور وہ تو ہم نے بھی کہا کہ بھائی تو بتا تیرا نام کیا ہے گاؤں کیا ہے اور تو بتا دے ہم وہیں آ جائیں گے تو اس طرح کی بدماسی چل رہی ہے اور دس سال کے یونین میں کام کرتے ہوئے ہمیں ہوگے آج تک کسی آدمی نے دمکی نہیں دی لیکن ٹول کمپنیوں کی آڑ میں گنڈا گردی چل رہی ہے راجنیتک لوگوں کا سنرکشن ہے راجنیتک لوگوں کی یہ ٹول کمپنیاں ہیں ادیکاریوں کا سنرکشن ہے پولیس کو منتھلی جاتی ہے پولیس ان کی پیروی کرتی ہے ان کی افاظت کرنے کا کام کرتی ہے جیسے سراب کے ٹھیکوں سے منتھلی جاتی ہے ایسے ہی جو ہے منتھلی ٹول پلاجہ سے بھی جاتی ہے اور ان کے گلت سلط سارے دھندے پولیس دبانے کا کام کرتی ہے اگر پولیس گلت نہ کرے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم ایف آئی آر ہم درکاس دے رہے ہیں ایف آئی آر کر کے اور آپ وہ بندہ سامنے لے کر کیا ہو کہ وہ کون آدمی ہے یہ پولیس کی ذمہ واری ہے لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ایف آئی آر درج کروانے کے لیے بھی کتنی طاقت لگانی پڑے گی ہمارے خلاف ایک منٹ میں ایف آئی آر ہو جائے گی لیکن ہمارے کو کوئی جان سے مارنے کی دمکی دے گا تو اس کے خلاف ایف آئی آر نہیں ہوگی دیکھئے کل پرساسن آیا تھا اور پرساسن نے دو تین بار کوشیس بھی کی تھی پرساسن نے کہا پولیس پرساسن نے کہا ہم تو دونوں طرف سے اس ویواد کا حل چاہتے ہیں اور انہوں نے جہاں تک میری زانکاری ہے سرزانے کے لیے انہوں نے پریاس بھی کیے لیکن ہم لاشٹ میں ان کے پریاس بھی فیل ہو گئے اور یہ بات وہاں سے نکڑ کے بھی آئی کہ بھئی اڑیل لوگ ہیں اڑیل رویے کے لوگ ہیں وہ باتوں کو مان نہیں رہے ہیں ٹول والے ٹول والے ٹول والے اور وہ لگ بھگوسی سمیں سے گائب ہیں اس کے بعد میرے حساب میں ان کا جیم یا ان کا کوئی بھی موجیز آدمی یا کوئی بھی پرساسن کا میسیج ہمارے پاس ہے نہیں لیکن آپ کو یہ پتا ہے سونو بھائی ہم بیٹھے ہیں سچی بات کے لیے اور ہم جب تک یہاں سے اٹھ کے جانے والے نہیں ہیں جب تک کسانوں کی مانگیں نہیں ماننی جائیں گی کاروائی نہیں ہوگی یہ مافی نہیں مانگیں گے جب تک اٹھ کے جانے والے تو ہے نہیں جتنی دیر کریں گے سمادان کے لیے اتنے ہماری طاقت بڑھے گی اور ان کی کمزوری بنے گی ہے تو یہ ان کو بیماری مانسک ہے جیسے تین کانون آئے عریانہ میں سرکار ہے بار بار پنگے کرتی ہے تو ان کو مانسک بیماری ہے اور آپ نے بھی رہا ہے کسانت بڑھی یا کوئی سپیسلسٹ ڈاکٹر ہے نہیں تو بھئی ہم تو علاج کرنے کے لیے آ رہے ہیں لیکن جن کا علاج کرنا وہ مارا دورانے کون لگ رہے ہم تو پوری مرمپٹی لے کے آئے ہیں پر ان کے بڑھ گے تو پر ان کے کترنے پڑھیں گے موڈی سرکار تیسری بار بنی ہے تین ٹانگ کی سرکار بنی ہے لیکن ان کو اتنا گھمنڈ ہو رہا ہے کہ یہ ٹول پلازاؤں پر گنڈا گردی اس کے بعد زیادہ شروع ہوئی ہے تو اس گنڈا گردی کے خلاف کسان تو کام کرے گا تب تک آپ اٹھو گئے نہیں 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 یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اٹھنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے رات نہیں بھی اٹھے ہاں رات کو کل بھی مچھروں کے بیچ میں یہی تھے آج بھی کسان رات کو یہی رکے گا اور کافی دن ہو گئے تھے سڑک پر سوئے ہوئے اور کھٹکٹ ٹول پر آکے سوڑے کا موقع ملا ہے تو ہماری بھی عادت ٹھیک رہے گی آندولنکاریوں کی یہی پیچان ہوتی ہے تیندر بھائی تھوڑا بتاؤ گے کہ کچھ گٹنا ہوئی ہے آپ کا نام بار بار روی بھائی نے لیا گٹنا یہی ہے ہمیں تو جیسے لائیو کے ماہ دم سے پتا چلا تھا کہ بھائی روی بھائی کے ساتھ بھی بتتمیزی ہوئی دیکھئے روی بھائی کو اپنے کام کے لیے ریانہ میں نہیں گھومتے 22 جیلوں میں انہیں گھومنا ہمیشہ روڑ پہ رہنا ہے اگر انہیں کو دمکی ملنے لگی تو جو آم جنتا ہے اس کا مطلب رہنا دو بھرو جائے گا ریانہ کے اندر تو ہم خود سکشم بھی ہیں کہ ان کا علاج کر دیں اب ماملہ اگر یہاں آکے بیٹھ گیا کسان تو یہ نہیں کہ کسان کو جو ہے آپ پڑکے میں لے سکتے ہو جتنے دن یہاں بیٹھے گا اتنین کی جو کمیاں بھاراتی جائیں گی جیسے ہم آج بات کر رہے دے کہ ریانہ کے اندر سترہ ٹول ایسے ہیں جو نتین گڑگری کہہ رہا پریہ جو اپنا اس کا منسٹر ہے انہیں چاہیے گا کہ بھئی شاٹھ کلومیٹر کے اندر دوسرا ٹول نہیں ہونا چاہیے تو پترکار ساتھی آپ اس پہ یہ جیونت مددے ہوتے ہیں ان کے اوپر آپ لوگوں کو بھی ریپورٹنگ کرنی چاہیے سیم صاحب نا تو کچھ مہینے پہلے کہا دا کہ چھا ٹول بند ہوگے پر بند ہوگے پر بند ہوگے گوشنا بھی خود کریں چالو بھی خود کریں دیکھئے کیا ہے مکہ منتری اور سرکار کا کیا ہے ان کے پاس ایک لاکھ ہاتھ ہوتے ہیں وہ اپنی طرف سے پرچار کر دیا انہوں نے اور وہ پرچار لوگوں نے دیکھ لیا اور ان کے پاس بات رہ گئی اس کے بیچ کتنا ساکس ہے وہ گراؤنڈ پہ کتنی بات آئی اس چیز کو کبھی کوئی نہیں پکڑتا کہ پیچھے آپ نے یہ کہا تھا اور یہ نہیں کیا کیا کبھی کسی پترگار ساتھی نے کسی پریس کونفرنس کے اندر یہ پوچھا ہے کسی پیچھے آپ نے یہ گھوچھنا کری تھی کبھی کوئی آئیڈیا ہوتا ہے کسی پترگار ساتھ مکہ منتری کی پریس کونفرنس اوڑا مار پر گیندوں کو کون جان دیں اچھا آپ نہ جان بھی جان بھی نہ دیں اور ایک بات اور بھی ہے دیکھو یہ چیزیں چل رہی ہے اب آپ جیونت مددہ آئی ہے دیکھو اب ہم یہاں بیٹھے ہیں یہاں سارا پودی جی بھی بیٹھا کہ بھئی ٹول کرمی کیا کر رہے ہیں کس طریقے سے کر رہے ہیں یہ جو سترہ ٹول ہیں ان کی لڑائی کی بھی سمکشام کرنے لگ رہے ہیں ان سترہ ٹولوں پر اگر دھنا اگر یہاں لگا دیا اگر آگے بڑھانا پڑے گا یہ بھی ہو سکتا ہے یہاں سے کہ بھئی جو سترہ ٹول چینیت ہیں ان سترہ ٹولے کو اوپر یہیں سے کول آ جائے تو ٹول کرمی اس بہم میں نہ رہے کہ بھئی کسی کو دمکی تو یہ تو کسان کی طاقت ہے بھئی جیسے بڑے جو کسان نیتا اور وہ یہ کہتے ہیں بھئی کتری ہے کسان تو جس کے بارنا آگی اس کا ناس کر کے جاگی دو دن ہوگے بھئی پھری چل رہا ہے یہ بھی اس تاک کے کاروائی شروع ہوں گی جو اب تک ہو چکیا اور اس سے کچھ نہ کچھ آگے بڑھیں گے اور سخت فیصلے لیں گے آپ کو بتا دیے جائیں گے لیکن یہ بات پکی ہے کہ جس ٹول کرمی نے دمکی دی اس کی اور جو اس کو بچانے والا ہے اس کی رڑک اور بڑک ساری نکال کے جائیں گے تو بھائی سن لیا آپ نے سخت فیصلہ کسان نہ نہ لے لیا آپ نہ پتا تین سونے آسی دن پہلا بیٹھے دے تا مطلب سرکار نہ ماننا پڑے جب یہ اٹھے دے تو کمزور تو نہیں ہے کیونکہ اپنا پتا اس کے علاوہ بھی بہت سارے درنے رکھے گے سنتالیس دن کھیڑی چوپٹا کی جو اپتشیل تھی وہ بھی بند رہی تھی اور میں چیز وہی ہے بھائی دیکھو تول کرمی بتا رہے ہوں رہا نئی ہے ان کی جو مانگ ہیں اور تول کرمی کے ساتھ جو بات چیت ہوگی بات چیت ہے اس مدہ کا جو حال نکلا گا پرساسن کی موجودگی میں سائے دیئے باتیں ہوں گی باقی تو آنالا وقت بتا ہوگا بھائی کب وہ ٹول کرمی آوں گے کب وہ انسانیں نہ ملا گا جن کی یہ کر رہے ہیں اور پرساسن بھی اپنا کام میں ضرور لگ رہے ہوگا اور آگا کی جو اپ ڈیٹ ہوگی فیلال تو یہ بیٹھ گے اور اکے بات کر رہے ہیں بھائی جب تک مطلب ماری مانگ نہیں ماننے جاؤگی بیس کلومیٹر تک کا ایریہ میں کسانہ کا جو کرنا ہے کہ ٹول فری ہونا چیئے اور جس نہ دمکی دی ہے اس کا بتا رہے ہیں بھائی نمبر ہے ریکورڈنگ ہے کہ اس کی جانچ ہونی چیئے اور رڑک بڑک کارڈن کی بات بھی انہا کئی ہے یہ سارا وقت بتاؤ گا بھائی کتنی رڑک بڑک لکڑے گی اگ کونی لکڑ دی ٹول کھلا گا اگ کونی کھل دا اور وہ بندہ پاو گا اگر نہیں پاندہ تو آپ نے بھی جرور اپنے سوچ بھی چار آپ کی جو پرتکریہ بھائی جرور آپ نے دینی ہے اور کوئی جو اپ ڈیٹ ہو گیا گے گی وہ ضرور آپ تک لے کاؤں گے جائے جوان جائے کسان